اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کی پسنددہ چینل اسلامی قدر میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج ہم جس عمل وظیفہ یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ بے روزگاری سے نجات کا وظیفہ ہے جیہاں ناظرین آج ہم آپ کو ایک بہت خاص اور مجرد وظیفہ بتائیں گے جس کے ذریعے اگر آپ کو ملازمت نہیں مل رہی نوکری نہیں مل رہی تو بہت جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رزق حلال آپ کو مرسر ہو جائے گا یعنی کہ روزگاری ہے جو وہ ختم ہو جائے گی آپ کو ایک بہترین روزگار مل جائے گا آپ کے مطابق آپ کو نوکری مل جائے گی یعنی کہ جیسی نوکری آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ وہی نوکری آپ کو ملے گی دوستوں یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور ازماعہ ہوا وظیفہ ہے جس شخص نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے یقین کامل کے ساتھ اس نے اس کے سو فیشہ نتائج سے فائدہ اٹھایا ہے ناظرین کوئی بھی وظیفہ کیا کریں کوئی بھی عمل کیا کریں یقین کامل کے ساتھ کیا کریں لیکن جب تک آپ کو اس پر پختہ یقین نہیں ہوگا آپ اس وظیفے کے سو فیشہ نتائج فضیلت برکاس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے وظیفے کی جانب جانے سے پہلے اس کی اجازت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں دوستوں اس کی جو اجازت ہے وہ عام ہے یعنی ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتا ہے اسے خصوصی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں دوستوں وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم گرامی بھی مشتمل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی ہے اللطیفو آپ نے اس کا ورد کرنا ہے اس کا ورد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اول اور آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد بارہ سو پچاس مرتبہ یعنی ایک ہزار دو سو پچاس مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم گرامی اللطیفو کا ورد کریں پھر آپ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کی جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ کو بہترین رسک ملے گا وہ اپنی رسک کے دروازے آپ کے اوپر کھول دے گا رسک حلال آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ محسر ہوگا دوستوں یہ وظیفہ آپ نے روزانہ کرنا ہے اس دن تک کرتے رہنا ہے جس دن تک آپ کو ملازمت نہیں مل جاتی بے روزگاری ختم نہیں ہو جاتی نوکری ختم یعنی نوکری آپ کو نہیں مل جاتی دوستوں آپ کو بتایا چلوں کہ یہ وظیفہ آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں کسی وقت بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن جب شروع کریں تو خیال رکھیں پھر روزانہ کریں تاکہ اس کے جو اثرات ہیں جو اس کے نتائج ہیں اس سے آپ مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں روزانہ کے لئے آپ مخصوص وقت رکھ لیں میرا تو یہی مشروع ہے لیکن آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن اگر بہتر عجیز دن آپ نے پہلے دن کیا ہے روزانہ افسی دن کریں گی تو اس کی زیادہ بہتر فضیلات اور برکات سے فائدہ اٹھا سکیں گے دوستوں امید کرتا ہوں آج کا یہ عمل آج کا یہ وظیفہ آج کا یہ ورد آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے شیئر لازمی کیا کریں دوستوں تک اچھی بات لازمی بن جائے کریں کیونکہ اچھی بات دوستوں تک پنچانا صدقہ جاریہ ہے ہمارے چینل اسلامی قدب کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ